اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک استخارہ نہیں کروایا تو برائے مہربانی استخارہ بھی کروالیں اللہ کی رضا جاننا اللہ سے مشورہ کرنا اچھی بات ہوتی ہے آج میں جو عمل آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو بہت تکلیف میں ہیں جو اپنے پیاروں سے دور جاننے کی وجہ سے بہت عزیت میں ہیں اور ان کا دل ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی مشکل آسان ہو جائے آج میں آپ کو دو باداموں کا عمل آپ کو بتاؤں گی دو بادام آپ نے لینے ہیں اب دونوں باداموں کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے دونوں باداموں کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے اتنا آسان عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور ہمیشہ آپ کا پیارہ آپ بلکل ایسے ہو جائے گا جیسے پتہ پچھلے جب پہلے زمانے ہوتے تھے نہ تو وہاں پر غلام کو ہم آزاد کرواتے تھے اور پھر ہم اپنے پاس ان کو رکھ لیتے تھے بلکل اسی طرح آپ کا دیوانہ اور اتنا زیادہ پاغل ہوگا کہ آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے پر عمل کو جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہی آپ نے کرنا ہے اور غلطی کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ عملیات ہے اب آپ نے جو عمل کے وقت جو مطلب کہ آیت مبارک پڑھنی ہے عمل کے وقت جو آپ نے آیت مبارک پڑھنی ہے وہ ہے سورہ مزمل سورہ مزمل کی پہلی آیت سورہ مزمل کی پہلی آیت آپ نے پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنی ہے دونوں باداموں کے پر پڑھیں گے ایک دفعہ پڑھیں گے دونوں کے اوپر دم کر دیں گے دونوں بیڈاموں کے پر آپ نے دم کر کے ٹھیک ہے وہ بیڈام جو انسا ہے آپ نے اگر آپ کا پیارہ بہت دور ہے بہت دور ہے آپ سے آپ کے پاس نہیں آسکتا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس بیڈام کو کسی پانی میں ڈال کے بوتل کے اندر پانی لیجئے گا اس کے اندر دونوں بیڈاموں کو پانی میں چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا اب آپ نے بیڈاموں کے پر پڑھ پڑھ کے دم کرنا ہے مثلا کہ آپ نے اس عمل کو جو کرنا ہے وہ آپ چاہیں تو تین دن سے زیادہ نہ کریں تین دن تک کریں کیونکہ اس شخص کا پانی میں ایسے دل ڈوبا رہے گا اتنا بچین رہے گا کہ آپ کی سوچ ہے جب تک وہ بادام پانی میں رہیں گے آپ کو جب لگے کہ یہ آپ کو یاد نہیں کر رہا یا آپ کو مطلب کہ یہ پریشان کر رہا یا آپ کی بات نہیں سن رہا تو آپ اس بوتل کو زور سے ہلا دیں ٹھیک ہے نا تاکہ اس میں ایک تسلسل ایک جو ہے حرکت پیدا ہو جائیں اور جتنا بادام مطلب کہ اس کے اندر پھول جائیں گے نا اتنا ہی آپ کی محبت جنسا ہے الحمدللہ اتنی بے قراری ہوگی اب جو لوگ مطلب کہ اگر دیکھیں کہ بوتل کے اندر جب آپ نے پانی ڈالا نا تو اکثر دفعہ اس کو پانی گرم پانی کے نا پانی گرم کریں کسی اور بول میں ٹھیک ہے نا اس بوتل کو گرم پانی میں چھوڑ دیں اگر کسی کو بہت زیادہ کہتے ہیں نا مطلب کہ آپ نے تپیش پنچانیاں یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ مخلص ہو کے ملے اور اتنی مخبت اتنی بھیچینی اس کو ہو جائیں کہ وہ مطلب کہ آپ تک پہنچ جائے تو پھر اس کو ہاں اگر کسی نے نکاح کے لیے کرنا ہے اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان مطلب کہ آپ پس جب بادام پھول جائے نا اس کو ایک دفعہ بوتل سے نکال کے نا تو اس کے اندر بوتل سے نکال کرنا پھر اس کے پردام کریں پھر اسی طرح پڑھائی کریں پڑھائی کر کے تو پھر اس کو بوتل کے اندر ڈال دیں تو انشاءاللہ الحمدللہ چالیس دن کے اندر اندر آپ کا نکاح الحمدللہ ہو جائے گا اگر رشتوں کی پرابلم ہیں تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اگر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے یا کوئی اسی پریشانی ہے پھر وہ باداموں والا پانی اس کو پلا دیں یہ اتنا مطلب چیز بنے گی پانی پلا دیں وہ آپ سے اتنی محبت رکھے گا کہ اتنا بچین آپ کے نام کا ہو جائے گا کوئی اس کو آپ کی محبت کو اس کے دل سے نکال نہیں سکتا تو یہ عمل آپ کسی بھی دین کر سکتے ہیں اگر آپ نے مجھ سے ٹائم پوچھنا ہے تو عشاء کی نماز کے وقت ہی عمل کریں ٹھیک ہے دین کون سا ہو تو اتوار اور پیر کے دین ہی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ بہت طاقتور عمل ہے اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا دوام بھی یاد رکی رہے جزا کر لو خیرہ